السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب کیاریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تکہ ملائی بوٹی کی بہت ہی زبردست ریسیپی یہ بہت ہی جوسی اور بہت ہی ڈیلیشیس بن کر تیار ہوتی ہے پہلے تو آپ نے ریسٹورانٹس اور ہوتل وغیرہ سے تکہ ملائی بوٹی کھائی ہوگی لیکن اب آپ ایزی لی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ ان سے کہیں زیادہ لذیذ بنتی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سب سے پہلے آپ نے لینا ہے بونلس چکن آپ جتنی اماؤنٹ میں بھی بنا رہے ہیں تو آپ اسی ساپ سے چکن لے سکتے ہیں تو میں نے لیا ہے بونلس چکن اور اچھی طرح سے چکن کو واش کر دیا تھا یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون گرین چلی کا پیسٹ اس کے بعد آپ نے ون ٹیبل سپون یہاں پر ادرک کا پیسٹ آئٹ کرنا ہے اور ٹیبل سپون آپ نے یہاں پر لیسن کا پیسٹ آئٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹیبل سپون آپ نے کریم ایڈ کرنی ہے اور ٹیبل سپون آپ نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے دہی کریم کا بھی اس میں بہت سے پردست آتا ہے تکہ ملائی بوٹی میں اس کے بعد آپ نے ایک ٹیبل سپون اس میں وائٹ پیپر ایڈ کر دینی ہے اور ہاف ٹیبل سپون آپ نے یہاں پر کالی میٹر آئٹ کرنی ہے یہاں پر آپ نے تقریباً ایک لیمن کا رس ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے دو ٹیبل سپون تقریباً مایونیز ایڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو مایونیز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اوریڈی یہاں پر ہم کریم ایڈ کر چکے ہیں لیکن اگر آپ مایونیز ایڈ کر دیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ انحاس ہو جاتا ہے تو میں تو یہاں پر مایونیز بھی ایڈ کرتی ہوں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کریمی بنانا ہے تو اچھی طرح سے یہاں پر مکس کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈال دیا تھا ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر اور ون ٹیبل سپون زیرا پاودر ان دونوں مسالوں کا بھی بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اچھی طرح سے آپ نے اب مسالوں کو جائے ابزورپ کر دینا ہے چکن کے اندر یہاں پر اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تقریباً ہم نے دو گھنٹے کے لیے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے یہاں پر تھوڑے سے میں نے یہاں پر سونف بھی ایڈ کیے تھے جب ہم میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں تو سونف کا بھی اس میں بہت زبردست خوشبوت آر ٹیسٹ آتا ہے تو سونف کا بھی اس کے اندر جو ہے آپ نے مکس کر کے اور اس کے بعد آپ نے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے اگر اس سے بھی زیادہ آپ میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے اب یہ تقریباً ہمارے دو گھنٹے ہو گئے ہیں میری نیشن کو اب آپ نے اس کے بعد لینی ہے نوڈل سٹیکس یہ ایزیلی نوڈل سٹیکس آپ کو قریب سٹور سے مل جاتی ہیں اس طرح سے نوڈل سٹیکس لے کے آپ نے چکن کو اس کے پر ہینگ کر دینا ہے یہ بہت سپردست ریسی پی بنتی ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹ پر ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ملائی بوٹی کس طرح سے بنی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ریسی پی ضرور پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو سا آپ تک پہنچتی رہیں یہ اب تک ساری ملائی بوٹی ہم نے ہینگ کر دی ہیں اس طرح سے آپ نے اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک پین لینا ہے اور تقریباً 3 ٹیبل سپون ہم نے آئیل ایٹ کر دینا ہے یہاں پر آئیل زیادہ آئیل نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر ہم نے ان کو شیلو فرائی کرنا ہے کیونکہ کافی دیر ہم نے میرینیٹ کر کے ان کو رکھا ہوا ہے تو شیلو فرائی ہی کرنا ہے ڈی فرائی نہیں کرنا تو تقریباً آپ نے 3 ٹیبل سپون یہاں پر آئیل لے لینا ہے اور آئیل کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے جب ہمارا آئیل گرم ہو جائے گا تو تکہ بوڈی کو ہم یہاں پر ادھر آئیل کے اندر آئیٹ کر دیں گے اور یہاں پر یاد رہے کہ آپ نے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکانا آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکانا ہے کیونکہ اگر ہائی فلیم ہم کریں گے تو یہ جل جائیں گی تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کی جو سائیڈز ہیں اس کو چینج کرتے رہے ہیں تاکہ ہر طرف سے جو ہماری ملائی پوٹی ہے وہ اچھی طرح سے پک جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست یہ نظر آ رہی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ یہ کھانے میں مزدار ہوتی ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی جوسی بنتی ہیں ان کی خوشبو بھی بہت زبردست آتی ہے ہم نے تقریباً دو منٹ ایک سائیڈ سے پکانا ہے اور اس کے بعد تقریباً اس کو اس کی سائیڈ چینج کر کے دو منٹ دوسری سائیڈ سے پکانا ہے دو منٹ ہی انہف ہوتے ہیں ایک سائیڈ سے جو ہماری ملائی پوٹی ہے تقریباً وہ پک جاتی ہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دم لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں اب ہماری کتنی زبردست ملائی پوٹی بن کر دیان ہو گئی ہے جتنی یہ خوبصورت دیکھنے میں لگ رہی ہے اسے کہیں زیادہ اس کا ٹیسٹ کھانے میں اچھا ہوتا ہے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ